بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے لینڈ ریوینیو ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر چار اور یہ ڈیل کرتا ہے پروسیجر آف ریوینیو آفیسرز تو دوستو اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ نائنٹین سے لے کر تھرٹی فائیو تک ہیں اور آج ہم اس سلسلے کا پہلا پروگرام کریں گے فرسٹ پارٹ تو اس میں سیکشن یہ ہوں گی وہ نائنٹین سے لے کر ٹوئیٹی فار تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فار جیسٹس کرنے لے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈی اور آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آپ آتے ہیں ٹائم اپنا ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ ہے سیکشن نائنٹین سیکشن نائنٹین کہتی ہے سب آڈینیشن آف ریونیو آفیسر اب یہ سب آڈینیشن آف ریونیو آفیسر کیا چیز ہے یہ سیکشن نائنٹین کے اندر لینڈ ریونیو کے اندر لینڈ ریونیو ایک کے اندر ایک اصول واضح کیا گیا ہے کہ پرنسپل آف سب آڈینیشن کا یا ایڈنسٹریٹیو کنٹرول کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اصول کہہ سکتے ہیں اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام جتنے بھی سرکاری فرائز ہیں یا سرکاری ڈیوٹیز ہیں اور جملہ قائد زوابت اور کوئی بھی ریونیو آفیسر جو ہے جب اس کو کسی جگہ پر ڈپلائی کیا جائے گا اور جب وہ وہاں پر اپنے فرائز انجام دے رہا ہوگا اور اگر اس کو کوئی ایسا حکم جو اس کے فرائز کے اندر اس کے علاوہ ہو اگر وہ نہ ہو یا کوئی سپیشل آڈر اس کے لیے موجود نہ ہو یا اس کی ٹیبل کے اوپر موجود نہ ہو تو وہ اپنے مقام تیاناتی کے اوپر جہاں اس کو ڈپلائی کیا گیا ہے اور دوران تیاناتی وہ اپنے تمام سرکاری فرائز کو یا تمام آفیشل ڈیوٹیز اینڈ ایکس کو وہ اسی طرح پرفارم کرے گا جس طرح وہ افسر وہ ریونی افسر کسی حکم کے تحت یا کسی کمانڈ کے تحت یا کسی سب آڈینیٹ کے تحت کام کر رہا ہے اور ہر بندہ جو ہے اپنے اپنے ایڈمسٹریٹیف کنٹرول کے اندر رہ کر اپنے جو باس ہے جو اپنا اس کا جو وہ آثارٹی ہے جس کے وہ ماتیعت ہے اس کو اپنے تمام احکامات کے اندر اس کو فالک کرے گا جیسے بورڈ آف ریونیو ہے تو یہ سب آئی گورمنٹ کو اور اگر کمشنر ہے تو وہ بورڈ آف ریونیو کو اگر کلیکٹر ہے تو وہ کمشنر کو اور اگر دیگر جو ہیں وہ اسسسٹنٹ کلیکٹر یا اسسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 2 ہیں وہ پھر ریپٹی کمشنر کو وہ اپنے تمام احکامات کہ احکامات کے مطابق وہ اپنے فرائز سرانجام دیں گے اس میں انہوں نے اصول یہ واضح کیا ہے کہ پرنسپل آف سابڈینیشن یعنی کہ انہوں نے اس بندے کی اطاعت کر رہی ہیں اپنے تمام فنکشن کو ادا کرتے ہوئے کہ جس کے وہ سابڈینیٹ ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی اب سیکشن ٹوئنٹی کیا چیز کہتی ہے سیکشن ٹوئنٹی کے اندر ہے کہ پاور ٹو میک رولز ایس ٹو پروسیجر اب یہ سیکشن ٹوئنٹی کے اندر یہ جو لینڈ ریونیو ایکٹ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ بنانے والوں نے اور صبائی حکومت نے یہ بورڈ اف گورن بورڈ اف ریونیو جو ہے ان کو یہ پروسیجر سے متعلق ان کو اختیار دیا ہے بورڈ اف ریونیو کو کہ وہ اپنے ماتحت جتنے بھی جوڑی شرف سران ہیں یا دیگر ریونیو اف سران ہیں اور جو ایکٹ حاضر کے تحت کام کر رہے ہیں ان کے لیے اپنا قوائد و ضوابط بنانے کا یا ان کو ترطیب و تشکیل دینے کا جو اختیار ہے وہ جو ہے وہ صبائی گورنمنٹ نے ان کو گرانڈ کر رکھا ہے تو اس میں انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بورڈ اف گورنر بورڈ اف ریونیو جب کوئی ایک قانون بنانا چاہیں گے یا رولز ریگولیشن بنانا چاہیں گے ان کو ترطیب و تشکیل دیں گے تو سب سے پہلے وہ صبائی حکومت سے اس کی منظوری لیں گے صبائی حکومت کی منظوری کے بعد وہ قوائد و ضوابط جو ہیں وہ ترطیب و تشکیل دے سکتے ہیں اور وہ قوائد و ضوابط ایسے قوائد و ضوابط ترطیب و تشکیل دیں گے کہ جو کہ ایکٹ حاضر یا لینڈ ریونیو ایکٹ کے اندر موجود نہ ہوں ایسے قوائد و ضوابط ترطیب دیں گے جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں اور یا ان کو وضع نہیں کیا گیا لینڈ ریونیو ایڈ کے اندر وہ ایسے قوانین تشکیل دکھتے ہیں کہ جو نہ تو لینڈ ریونیو ایڈ کے اندر موجود ہوں گے اور نہ ہی ان کو وضع کیا گیا ہوگا اور جو بھی وہ قانون بنائیں گے تو ان کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ جو لینڈ ریونیو ایڈ کے کسی قانون سے متصادم نہ ہو تو ایسے وہ قانون بنا سکتے ہیں یا قوائد و ثوابت جو ہیں وہ ترتیب و تشکیل دے سکتے ہیں دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اسی سیکشن کے اندر جس میں بورڈ آف ریونیو کو قوائد بنانے کا اختیار دیا گیا ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بورڈ آف ریونیو کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ اپنے ایکٹ حاضر کے تحت پروسیجر کو فالو کرنے کے لئے اگر کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے یا ضرورت محسوس کرتی ہیں کہ کوئی ایسا قوائد یا قانون وضع کریں جو بیدخلی کے لئے ضروری ہو یا اگجیکمنٹ کے لئے ضروری ہو یا پوزیشن کو ہرڈ کرنے کے لئے یا پوزیشن کو ریٹین کرنے کے لئے یا پوزیشن کے حصول کے لئے ضروری ہو کسی غیر منقولہ جائدات کا تو وہ پھر اس طرح کا قانون یا سوری اپنا رول ریگولیشن جو ہے وہ ترتیب و تشکیل جب بنا سکتے ہیں دفعہ حضر کے تحت ایسے قوائد زوابط بھی بورڈ آف ریونی جو ہے وہ تشکیل دے سکتی ہیں کہ جس میں وہ اپنے ماتحہ جتنے بھی ریونی افسر ہیں انکلوننگ کمیشنر ہے یا کولیکٹر ہے یا سسٹن کولیکٹر ہے ان کو اختیارات دینے کے لئے ان کو بہت سے اختیارات بھی دے سکتے ہیں وضع کرنے کے بعد قوائد وضع کرنے کے بعد یا کوئی ایک بھی ان کو دے سکتے ہیں کہ جس سے ان کا وہ جو روٹین میٹرز ہیں وہ ڈسٹرم نہ ہوں اور وہ آسانی سے وہ حل ہوتے جا سکیں اور ان میں مزید ان کو اختیارات ایسے قوائد بھی واضح کر سکتی ہیں کہ جس میں وہ جو اپنا ریونی افسر ہے اگر اس کی عدالت کی یا اس کی کوئی توعین کرتا ہے اس کے بارے میں بھی یہ بورڈ آف ریونی ہو یہ کوئی رولز اور ریگولیشن بنانے کا اختیار رکھتا ہے یا ان کے اختیارات کے استعمال کے اندر کوئی شخص مضامت کرتا ہے تو اس طرح بھی وہ اس طرح کے بھی وہ قانون و ذوابت جو ہے وہ اپنا قوائد و ذوابت جو ہے وہ ترتیب و تشکیل دے سکتی ہیں اور ایسے قوائد و ذوابت بھی تشکیل دے سکتی ہیں کہ جس سے کسی سیول کورٹ کی جو ڈگری ہے اگر اس کی ایکزیکوشن جو ہے وہ سیول کورٹ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ میکمائمان اس کو ایکزیکیوٹ کرے گا تو بورڈ آف ریونیو جو ہے ایسے پھر وہ قوائد اور ذوابت تشکیل دے گا کہ جس سے وہ سیول کورٹ کے ڈگری جو ہے وہ آسانی سے اس کی ایکزیکوشن یا اس کا اجراء ممکن ہو سکے تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہے تیسرا انہوں نے اس کے اندر یہ بات کی ہے کہ جس میں بورڈ آف ریونیو کو رولز بنانے کا اختیار ہے کہ ریونیو افسر کسی مقدمے کو اگر وہ خود منفصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر اس کو انکواری کنڈکٹ کرنے کے ضرورت پڑ گئی ہے یا پیش آگئی ہے تو وہ اس کو اس کی انکواری اپنے کسی کولیگ سے کروا سکتا ہے یا اپنے کسی ماتحت سے کروا سکتا ہے یا جو اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں ان کو میں میٹر ریفر کر سکتا ہے کہ بھائی اس کے اوپر انکواری کنڈکٹ کر کے یہ ریپورٹ جو ہے مجھے پندرہ دن بیس دن یا ایک مہینہ یا دو مہینے کے اندر یہ ریپورٹ کرو تو پھر جب وہ ماتحت افسر جو ہے ریوینی افسر جو ہے اس کو ریپورٹ بنا کر اپنے افسر بالا کو وہ بھیج دیتا ہے تو وہ ریوینی افسر جس نے انکواری مارک کی ہوگی وہ اس ریپورٹ کی روشنی کے اندر پھر وہ فیصلے کو اس کی روشنی کے اندر وہ فیصلہ دے سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو یہ بھی اختیار حاصل ہوگا کہ اس انکواری کے اوپر فیصلہ کرنے سے پہلے وہ فریقین کو بھی سنے اور ان کے پلیڈرز یا ان کے وکیلان یا ان کے جو دوسرے اپنا مختیار ہیں ایتھورائز ایجنٹ ہیں ان کو سننے کے بعد وہ فیصلہ سادر کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن ٹوینٹی ون اب سیکشن ٹوینٹی ون کے اندر یہ ہے کہ پرسن بائی ہوم اپیرنس اینڈ اپلیکیشن می بھی میڈ بیفور اینڈ ٹو ریوینی افسر اس کے اندر انہوں نے ریوینی افسر کی عدالت میں درخواست یا مقدمہ پیش کرنے اور اس کو کنڈرٹ کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے اس سیکشن ٹوینٹی ون کے اندر پھر بتا دیتا ہوں کہ سیکشن ٹوینٹی ون کے اندر ریوینی افسر کی جو عدالت ہوتی ہے اس میں درخواست یا مقدمہ پیش کرنے اور اس کو کنڈرٹ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کسی شخص نے کسی ریوینی افسر کی سامنے حاضر ہونا ہو یا کوئی درخواست دینی ہو یا اس کے سامنے کوئی ایکٹ کرنا ہو یا اس نے کوئی پلیڈ کرنا ہو ایکٹ حاضر کے تحت تو وہ کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس دو طریقے ہیں یا تو وہ ان پرسن یا بزارتے خود اس کو ایکٹ کرے گا یا پرفارم کرے گا یا عدالت کے سامنے اپنے موقف کو پیش کرے گا یا پھر وہ کسی وکیل کی خدمات حاصل کرے گا پلیڈر کی اٹارنی کی یا کسی وہ بزریہ ایتھرائیز ایجنٹ بھی وہ ریونی ایفیسر کی عدالت کے سامنے یا ریونی ایفیسر کے سامنے پیش ہو کر اپنی درخواست یا مقدمہ وہ پیش کر سکتا ہے اس میں انہوں نے ایک شخص یہ بھی آیت کی ہے سیکشن 21 کے اندر لینڈ ریونی ایکٹ بنانے والوں نے کہ اگر کسی بندے کی حاضری جو ریونی ایفیسر کی نظر میں مقدمے کی سماعت کے لیے یا مقدمے کو فلفل کرنے کے لیے یا اس کا فیصلہ جو ایکارڈنگ ٹو لا کرنے کے لیے کسی بندے کی اگر پرسنل اپیرنس اگر ضروری ہے تو پھر وہ شخص جو ہے جس کی پرسنل اپیرنس روبرو ریونی ایفیسر ضروری ہے وہ شخص یہ بہانا وہ بزریہ مختیار یا وکیل حاضر ہونے کا بہانا نہیں بنا سکے گا اور نہیں اس کو اجازت دی جا سکے گی کہ وہ بزریہ وکیل یا مختیار حاضر ہو بلکہ اس کو ذاتی طور پر خود حاضر ہونا پڑے گا دوسری بات انہوں نے اس کے اندر یہ کیے کہ کوئی بھی اس میں اخراجات کا مطالبہ دوسری بات اخراجات کے مطالبے کی کیے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی فریق مقدمہ یا فریق کاروائی سماعت ختم ہونے کے بعد یا دوران سماعت روبروی ریونی ایفیسر یا جوڈیشل ایفیسر ریونیو یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ اسے مقدمے کا خرچہ بھی اس کو دلوایا جائے کسی دوسرے وکیل سے لے کر یا اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آپ فریق مخالف سے میرے وکیل کو جو میں نے فیس دی ہے یہ میں نے وہ بغیر کسی ہی لوجت کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے بھری ہے اور اس میں یہ جو دوسرا فریق ہے وہ اپنے مقدمہ اس نے غیر ضروری طور پر میرے اوپر درخواست مقدمہ بازے کی ہے لہذا اس کو حکم صادر کیا جائے کہ یہ بندان وکیل کے فیس دے جو میں نے اپنے وکیل کو دی ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کا یہ مطالبہ جو فیس کی وکیل کے فیس کے مطالب ہوگا اس کو ریوینی آفیسر جو ہے وہ ریفیوز کر سکتا ہے اور جب وہ ریفیوز کرے گا تو پھر وہ اس کے جو ریزن لیں وہ اپنے صفحہ مثل کے اوپر لے کر آئے گا اگر وہ سمجھے کہ یہ جو اس کا مطالبہ ہے جو فریق نے کیا ہے اخراجات کا جو مطالبہ اخراجات کا یا ایکسپنسز کا جو اس نے وہ مطالبہ کیا یا کلیم کیا ہے یہ مبلی برحق ہے اور یہ ریزنیبل ہے تو پھر وہ اس کو دلوا بھی سکتا ہے اور اس کے حاک میں فیصلہ کر بھی سکتا ہے اخراجات کا بھی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹرینٹی ٹو سیکشن ٹرینٹی ٹو کے اندر ریوینی آفیسر کا کسی گواہ کو بذریہ سمن عدالت طلب کرنے کا اختیار جو ہے اس کے اندر انٹرپریٹ کیا ہے لینڈ ریوینی ایک بنانے والوں نے اور یہ ہے کہ پاور آف ریوینی آفیسر ٹو سمن پرسن ٹو گیف ایویڈنس اینڈ پرڈیوس ڈاکومنٹ اب اس سیکشن کے اندر لینڈ ریوینی ایک انیس سو سکچی سیون بنانے والوں نے یہ ریوینی آفیسر کو اختیار دیا ہے کہ وہ دورانی سماعت مقدمہ یا دورانی انکواری اگر وہ کانڈکٹ کر رہا ہے یا اس کے سامنے روپ روپ پیش ہو رہی ہے یا وہ کانڈکٹ کر رہا ہے تو اگر وہ ضروری سمجھتا ہے کہ کسی شخص کو بزریا سمن عدالت طلب کیا جانا ضروری ہے تاکہ مقدمہ کا یا درخواست کا فیصلہ جو ہے وہ ایکارڈنٹو اللہ آ سکے اور کرینی انصاف ہو سکے تو پھر وہ کسی بھی شخص کو جس کی حاضری وہ سمجھتا ہے کہ ضروری ہے اس کو بزریا سمن عدالت طلب کر سکتا ہے اور اس کو اگر اس سے کوئی ڈاکومنٹس طلب کیے جانے ضروری ہیں تو پھر وہ سمن بھیج سکتا ہے اس شخص کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ فلان تاریخ کو صبح اتنے بجے فلان عدالت کے اندر حاضر ہو کر یا تو شادت نہیں یا پھر یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو عدالت کے اندر پیش کریں اس میں اندر دوسری بات انہیں کی ہے کہ جب کوئی شخص سمن وصول کرے گا یا بطور وٹنس اگر کوئی سمن وصول کرے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ذاتی طور پر ریونیو اتھارٹی کے روبرو جو تاریخ اس کو بتائی گئی ہے یا ٹائم اس کو بتایا گیا ہے یا عدالت کا نام بتایا گیا ہے جو اس سمن کے اوپر درج ہے اس تاریخ کے اوپر اگر اس نے ذاتی طور پر حاضر ہونا ہے تو ذاتی طور پر حاضر ہو اگر اس نے کوئی ڈاکومنٹ پیش کرنا ہے تو وہ ڈاکومنٹ پیش کرے اگر اس کو اگر وہ مختیارتاں یا مقالتاں حاضر ہو سکتا ہے تو پھر اس طریقے سے وہ حاضر ہو سکتا ہے اس میں انہوں نے ایک شد یہ بھی آیت کی ہے کہ جن لوگوں کو اگزمشن حاصل ہے یہ جو سی پی سی کوڈ آف سیول پروسیجر کی سیکشن ون تھرٹی ٹو اور ون تھرٹی تری کی تحر جن کو استثناء حاصل ہے تو اگر وہ حاضر عدالت نہیں ہوتے تو پھر ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کو اگزمشن حاصل ہے تو ان کے مطالق پر ریونیو پورٹ جو ہے یا ریونیو افیسر جو ہے جو مناسب حکم ہوگا ان کی تلبی کے لیے یا ان کا جو رول ہے یا کریکٹر جو ہے اس کو اس طریقے کے مطابق اطاع کرے گا جو قانون کے اندر ضروری ہے کہ جس طریقے سے ان سے یعنی کمیشن کے ذریعے یا جو کوئی طریقہ مروع ہے اس کے مطابق ان کی شہادت یا ان کی تلبی یا بزریہ مختیار یا وکیل کرنے کا حکم صادر کر سکتا ہے لیکن وہ ان کو از خود جو ون تھرٹی ٹو یا ون تھرٹی تری سی پی سی کے تحت آتی ہیں وہ ان کو بزریہ سمن عدالت کے اندر طلب نہیں کر سکتا تیسری بات انہوں نے اس سیکشن کے اندر یہ کی ہے کہ جس گواہ کو بزریہ سمن ریونیو افیسر نے یا ریونیو پورٹ نے عدالت کے اندر طلب کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ عدالت کے اندر پیش ہوگا تو جو بھی بات اس کو پوچھی جائے اس کو اس کو سچ سچ عدالت کے اندر بتانے کا اور اس کے اوپر شہدت دینے کا یا جو اس کے اوپر اگر رائد دی گئی ہے تو وہ سچ سچ بولنے کا وہ پابان ہوگا اگر کوئی چیز یا دستاویز اس کو کہی گئی ہے کہ وہ پیش عدالت کرنی ہے تو وہ بلا چونچ رہاں بغیر کسی لافل اسکیوز کے بغیر کسی ان لافل اسکیوز کے وہ عدالت کے اندر اس کو پیش کرنا پڑیں گی اور سچ بولنا پڑے گا جو اوپینین اس سے طلب کی گئی ہے یا جو شہادت طلب کی گئی ہے کسی فیکٹ کے بارے میں ایشو ان فیکٹ کے بارے میں یا ایشو ان لا کے بارے میں یا مکس ایشو ان فیکٹ یا لا کے بارے میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروع کارناتی ہوئے سچ سچ عدالت کے سامنے یا ریوینی آفیسر کے سامنے ان کو بتا دے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 23 اب سیکشن 23 کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ سمنٹو بی ان رائٹنگ سائن این سی اس کے اندر یہ ایک ایڈمیسٹریٹیو قسم کا سیکشن ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے اور ریوینی آفیسر یا ریوینی کورٹ یہ ہے وہ اس سیکشن 23 کے تحت پابند ہے کہ جب بھی کوئی سمنٹ ایشو کریں گے کسی بھی بندے کو کسی ڈیفینڈنٹ کو یا کسی ریسپانڈنٹ کو یا کسی ویٹنس کو یا کسی دیگر ایکسپارڈ کو جس کو بھی وہ سمنٹ ایشو کریں گے تو اس عدالت کے لیے ضروری ہے یا عدالت کے اندر کام کرنے والا جو سلاف ہے اس کے لیے ضروری ہے اس سیکشن 23 کے تحت وہ پابند ہیں کہ جب وہ سمنٹ ایشو کریں گے تو وہ دو پرت کے اوپر یا دو اوراک کے اوپر مشتمل ہوگا جس پر مطلوبہ شخص کا نام پتہ جس کو عدالت کے اندر طلب کیا جانا ضروری ہے وہ لکھا ہوگا اور اس کا عدالت کے اندر حاضر ہونے کا مقصد بھی اس کے اندر تحریر ہوگا اور اس کے اوپر ریوینی آفیسر جو ہوگا وہ ٹائم بھی درج کرے گا ڈیٹ بھی درج کرے گا مقام بھی درج کرے گا عدالت کا نام یا ریوینی آفیسر کا جو رینک ہے وہ بھی درج کیا جائے گا اس کے اوپر اس متعلقہ ریویلی افیسر کے دستخط ہوں گے اور اس کے اوپر مور ساتھ ہوگی اور نام پتہ تاریخ مقام عدالت سارا درج کرنے کے بعد اس شخص کے حوالے کیا جائے گا جو پراسس سرویس ہے سرویس کا کام کرتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 24 اب سیکشن 24 کے اندر انہوں نے موڈ آف سرویس آف سمن کی بات کی ہے کہ سمن کو کیسے تعمیل کیا جائے گا تو اس کے اندر انہوں نے اپنا چار پانچ باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ جب کسی شخص کو ریوینی افیسر یا ریوینی او اتھارارٹی یا ریوینیو کوڈ اگر کسی شخص کو بزریا سمن عدالت کے اندر یا اتھارٹی کے سامنے یا ریوینی افیسر کے سامنے کسی شخص کو طلب کیا جانا یا کسی گواہ کو طلب کیا جانا مقصود ہے تو ضروری ہے کہ جو پروسس سرور ہے یا جو بہلک ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جس بندے کے نام پر جس بندے کے نام کا سمن ایشو کیا گیا ہے ریمنی آتھارٹی کی جانب سے اس کو ذاتی طور پر اس سے اس کی تعمیل کروائے اور اس جگہ تعمیل کروائے جہاں پہ وہ شخص ریاش پذیر ہے اگر وہ شخص موقع پر موجود نہ ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو مجاز اجنٹ ہے یا اس کا جو مختیار ہے یا اس کا جو ایٹارنی ہے اس سے اس سمن کی تعمیل کروائے اگر ان سے بھی تعمیل نہیں کرواتا تو پھر اس شخص جس کی تعمیل ضروری ہے اس کے گھر کے اندر جائے اور اس کے گھر کے اگر موجود ہے تو ٹھیک اگر نہیں ہے تو اس کے گھر کے اندر جو بالے اس کا فیملی ممبر ہے اس سے اس سمن کی تعمیل کروائے دوسری بات انہیں یہ کی ہے کہ اگر کسی سمن کی تعمیل یہ جو ابھی جو میں نے آپ کو بات کی ہے یا یہ جو سیکشن 24 ساب کلاس 1 کے تحت اگر محصر نہ ہو سکے یا افیکٹیو نہ ہو سکے یا وہ بندہ موقع پر موجود نہ ہو یا اس کی تعمیل نہ ہو سکتی ہو یا وہ جو بندہ اگر مل جاتا ہے وہ سمن کی تعمیل سے انکاری ہو جاتا ہے تو جو سمن تعمیل کرنے والا بیلف ہے اس کے لیے ضروری ہے تو اس سمن کی ایک کاپی اس بندہ جو جس بندے کا سمن جس کے نام کا اشیو کیا گیا ہے اس کی ریاشگاہ یا اس کے مکان کے اوپر کسی ایسی نمائی جگہ پر یا اس کے گھر کے صدر دروازے کے اوپر وہ اس کو ایفیکس کر دی گئے یہ چسپان کر دے گا یا اس بندے کی جو لاسٹ معلوم جو اس کی ریاشگاہ ہے اس کے اوپر وہ اس کو چسپان کر دے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ تعمیل جو ہے یہ افیکٹیو ہو گئی اگر وہ بندہ اس ریوینیو زلہ کی حدود کے اندر نہیں رہتا یہ جس جس ریوینیو ڈسٹک کا کوئی ریوینیو افیسر جس ڈسٹک کے اندر وہ اس کی وہ کروائی کر رہا ہے اور وہ اس بندے کو بلانا چاہتا ہے کسی بندے کو بزریا سنم اپنی روگ روگ یا اضالت کے اندر طلب کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کی زلے کے اندر نہیں رہتا وہ کسی دوسرے زلے کے اندر رہتا ہے کسی دیگر ڈسٹک کے اندر کسی دیگر ریوینیو ڈسٹک کے اندر تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ جو ریمینی آفیسر ہوگا یہ جو اس ڈسٹک کا ہوگا جس کے اندر وہ مقدمہ یا درخواست کی کروائی جاری ہے یا کوئی کروائی کرنی مقصود ہے تو وہ اس زلے کے ریمینی آفیسر کو بزریا پوسٹ وہ سمن جو ہے اس کو اس افسر کو بھیجے گا اور اس علاقے کا جو افسر ہوگا اس زلے کا جو ریمینی آفسر ہوگا پھر اس سمن کی تعمیل ایسے ہی کروائے گا جیسا یہ 24 سب کلاس 1 کے اندر بتائی گئی ہے وہ اپنا بیل اپ اس کے پاس بھیجے گا اور اس سے تعمیل کروائے گا یا سمن کی کاپی کسی ایسے کنشپیشیس مقام پر یا نمائی مقام پر اس کو ایف ایکس کر دیا جائے گا یا چسپان کر دیا جائے گا یا اس جگہ پر جہاں اس کی زمین واقع ہے اب جس شخص کی زمین جہاں واقع ہے اس کے پاس کوئی قریبی جو اپنا وہ کوئی جو خجرہ بنا ہوا ہے یا کوئی قریبی جو چھوٹے چھوٹے ان کے وہ جو بنے ہوتے ہیں مکان بنے ہوتے ہیں یا جو قریبی جو امارت ہے اس کی اوپر کسی نمائی جگہ پی اوپر اس سمن کو وہ چسپان کر دے گا تیسری بات انہوں نے اس کے اندر یہ کی ہے کہ اگر کسی مقدمہ کے نویت کچھ اس طرح کی ہو کہ جس میں تلبیدہ شخص کو یا کسی ایسے بندے کو بزریہ سمن طلب عدالت کیا جانا مقصود ہو اور اس کو پرسنل کیپسٹی کے اندر اس کو بلانا مقصود ہو اور جس کی حاضری مقدمے کی سماعت کے لیے ضروری ہو یا جس کی حاضری عدالت میں وہ جو مقدمے کا فیصلہ جو ہے انساط کے مطابق کرنے کے لیے ضروری ہو اور ان لوگوں کی تعداد اس قدر ہو کہ جن کو ہر ایک کو ذاتی طور پر بلانا وہ عدالت کے لیے ممکن نہ ہو یعنی کہ اس میں جو ریسپانڈنٹ ہیں ان کے تعداد کوئی دو تین سو دھائی سو چار سو پانچ سو لوگوں سے زیادہ ہو اور وہ ریمنی افیسر جو ہے وہ سب کو نہ بلا سکتا ہو پرسنلی تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر جو میجر پارٹی افیسوٹس ہیں یا میجر پارٹی اپلیکیشنز ہیں ان کے نام وہ سمن جاری کرے گا اور باقی لوگوں کے لیے وہ جو اخبار کے اندر اشتہار دے دے گا یا ان کا جو ہے افیکسیشن کروا دے گا ان کے جو مطلقہ علاقہ ہے جہاں وہ ریاض پذیر ہیں اور ان کو پھر اشتہار کے ذریعے بلایا جا سکتا ہے چوتھی بات انہیں نے اس کے اندر یہ سروے سابتی سمن کے لیے جی کیے کہ ریمنی افیسر کسی سمن کی تعمیر کے لیے جہاں دیگر متبادل ذرائع موجود ہوں اور اور وہ خیال کرے کہ دیگر ذرائع سے اس کی وہ جو وہ ناممکن ہے تو اس کے پاس پھر دیگر جو بزریہ ریجسٹر پوسٹ اس کو ارسال کر سکتا ہے یا اس کو ای میل کر سکتا ہے یا اس کو ایس ایم ایس کر سکتا ہے یعنی کہ اس میں چوتھی بات انہیں نے یہ کیے کہ جہاں کسی بندے کی تلبی پرسنل حاضری عدالت کے اندر ضروری ہے تو پھر عدالت کا جو وہ جو ریمنی افیسر ہے وہ اس کو بزریہ ریجسٹر پوسٹ بھی اس کو بلا سکتا ہے اس کو ای میل کے ذریعے بھی بلا سکتا ہے اور اس کو کسی ایس ایم ایس کے ذریعے بھی بلا سکتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے پانچمیں بات یہ کی ہے کہ جہاں کوئی سمن دفعہ حاضر کی سب کلاس فور کیتے ہیں یعنی کہ جو ابھی میں نے بتایا کہ اس کو ای میل کرنا یا ایس ایم ایس کرنا یا ریجسٹر پوسٹ اس کو بھیجا گیا ہو تو ریونی افیسر جب وہ ریجسٹر پوسٹ کر دے گا یعنی کہ وہ ریجسٹری کر دے گا اس کے پاس چلے جائے گی ڈاککی کے پاس یا پوسٹ آفیس میں چلی جاتی ہے وہ ریجسٹر کر لیتا ہے یا وہ ای میل وہ اس کو بھیج دیتا ہے اس نے وہ فارویڈ کر دیا یا اس کو ای میل کو سینڈ کر دیا یا پھر ایس ایم ایس کو شارٹ سرویس میسیج سرویس جو ہے وہ اس نے وہ اس کو کنوے کر دی یا اس کو وہ فارویڈ کر دی اور اس کو سینڈ کر دی اور اس کے اندر اس کی اگر کنفرمیشن آ گئی تو ریونی اپسر جو ہے وہ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوگا کہ اس سمن کی جو تعمیل ہے وہ مکمل ہو چکی اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آج کا میرا جو یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ لائک کریں اس کو شیئر بھی کریں اور اگر آپ کا کوئی کوئیسن ہے کوئی کوئیری ہے مجھے کومنٹس بھی کر سکتی ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تک میں آپ لوگوں سے اس ویڈیو کی پارٹ ٹو کی آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ بشیور اللہ